بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریہ سے ہوں گے آج ہم بناہ رہے ہیں نگیٹس یہ ریس پی بچوں کو بہت زیادہ ہی پسند ہوتی ہے یہ ریس پی یقیناً آپ کو بھی بہت ہی اچھی لگی گی یہ ریس پی اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹس کر کے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں کہ یہ ریس پی آپ کو کیسی لگی اور سبسکرائب بھی کر دیں اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی فری ہے اور ساتھی بیل کا ایکن آتا ہے اسی بھی کلک کریں تاکہ میری لٹس آنے والی ویڈیو کی نیوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں پیاس ایک ادت باری کٹا ہوا ٹماٹر ایک ادت باری کٹا ہوا دائن ایک کپ بلک پیپر وان ٹیبل سپون ریڈ چیلی وان ٹیبل سپون خوش دھنیا وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون زیرا وان ٹیبل سپون حلدی آف ٹیبل سپون آئی لمنی لی ہے ثری ٹیبل سپون گرین چیلی کا پیسٹ وان ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ وان ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ وان ٹیبل سپون لیمن جو سمجھ لی ہے ٹو ٹیبل سپون بریڈ کرام سمجھ لی ہے ہس میں ضرورت انڈے ہس میں ضرورت اور چکن کو ہم نے بوائل کر لیا تھا دس سے پندرہ میٹ کے لیے اور چھوٹے چھوٹے ریشوں میں تبدیل کر لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم برتن ہم نے چولے پہ چڑھا لی ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل ثری ٹیبل سپون آئل کو اچھی طرح گرم کر لیں گے آئل ماشاءاللہ مارا اچھی طرح گرم ہو گئے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس ایک ادد باری کٹا ہوا پیاس کو اچھی طرح فرائے کر لیں گے ماشاءاللہ پیاس ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھرک اور لائسن کا پیسٹ اور گرین چیلی کا پیسٹ وان وان ٹیبل سپون اچھی طرح فرائے کر لیں گے ماشاءاللہ پیسٹ ہمارا اچھی طرح فرائے ہو گیا ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن جو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ریشیں ہم نے بنا لیے تھے ابھی چکن کو اچھی طرح فرائے کر لیں گے چکن کو تقریباً پانچ سے چھ میٹ کے لیے اچھی طرح فرائے کریں گے تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح فرائے ہو جائے پانچ سے چھ میٹ تقریباً ہو چکے ہیں چکن کو ہم نے پانچ سے چھ میٹ کے لیے لو فلیم پہ اچھی طرح فرائے کر لیے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر براؤن براؤن ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں تمام مثالہ جات ایڈ کریں گے ریڈ چری خوشک دھنیا نمک زیرہ حلدی بلیک پیپر اچھی طرح مکس کر لیں گے ابھی ہم اسے تقریباً دو مٹ کے لیے مزید فرائے کریں گے تاکہ مثالہ جات ہمارے اچھی طرح فرائے ہو جائیں ماشاءاللہ چکن ہمارا اچھی طرح تیار ہے مسالہ ہمارا اچھی طرح فرائے ہو گیا ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر باریک ٹوی اچھی طرح مکس کر لیں گے ٹماٹر کو اچھی طرح فرائے کر لیں گے ماشاءاللہ ٹماٹر ہمارے اچھی طرح فرائے ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے دہیں ایک کپ لیمن جوز ٹو ٹی بل سپون اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے ابھی ہم اسے تین سے چار مٹ کے لیے دھاکے پکا لیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح تیار ہو جائے پانچ مٹ تقریباً ہو چکے ہیں چلے آئے ہیں ابھی اسے اپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے اور دہیں کا پانی ہمارا اچھی طرح خوشک ہو گیا اور چکن بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اور بہت ہی اچھی طرح تیار ہو چکا ہے بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے یہ فلی تیار ہے اور ابھی ہم چولہ آف کر دیں گے اور اسے ایک باؤل میں ڈال لیں گے اس باؤل میں ڈالیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا فلی تیار ہے بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے ابھی ہم اس کے نگٹس بنا لیں گے ماشاءاللہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا فلی تیار ہے ابھی ہم اس کے نگٹس بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نگٹس بنانے کے لئے ہمیں براد کرمز انڈے اور جو ہم نے مثالہ بنایا ہے اس کی ضرورت ہوگی انڈے ہم نے تین عدد لیئے ہیں ابھی ہم انہیں پھینٹ لیں گے ماشاءاللہ انڈہ ہم نے پھینٹ لیئے ہیں آپ نے اسی طرح پھینٹ لینے ہیں ابھی ہم نگٹس بنا لیں گے نگٹس کے لئے ہم نے مختلف قسم کی سانچے لیئے یہ مارکیٹس سے آپ کو بہ آسانی مل جائیں گے بڑے سائز والے بھی ہیں اس میں چھوٹے سائز والے بھی سٹار بنا ہوئے ایسے سانچے آپ کو مارکیٹس سے بہ آسانی مل جائیں گے نہیں تو آپ ایسی بھی کسی بھی ڈیزائن میں نگٹس بنا سکتے ہیں چلیں آئیں ابھی نگٹس بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہ سانچے لیں گے اس سانچے میں ہم نے ابھی مسالہ ایڈ کرنا ہے پلیٹ میں رکھیں گے اور مسالہ ایڈ کریں گے اس میں اچھے طرح اوپر سے پریس کر لیں گے اور مسالہ ایڈ کریں گے اس میں جتنا مسالہ اس میں آتا ہے آپ نے ایڈ کر لینا ہے میں پہلے آپ کو بتا چکوں کہ اگر آپ کے پاس ایسے سانچے نہیں ہیں تو آپ نے جس ڈیزائن میں چاہیں بنا سکتے ہیں ایک سانچہ ہم نے فیل کر لیا ہے ابھی ہم دوسرا سانچہ لیں گے اسے بھی اسی طرح فیل کر لیں گے آپ نے مسالے سے اچھی طرح فیل کرنا ہے اور اوپر سے اچھی طرح پریس بھی کر لینا ہے تاکہ مسالہ اس میں اچھی طرح آ جائے دوسرا سانچہ بھی ہمارا اچھی طرح فیل ہو گیا سب سے پہلے اب ہم اسے انڈے میں ڈیپ کریں گے ایک سانچہ ہم لیں گے اور اسے انڈے میں ڈیپ کریں گے اوپر سے پریس کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی انڈے میں چلا گیا ہے اچھے سید سے انڈا لگانا ہے جب انڈا لگ جائے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈا ہم نے اچھے سیسے لگا لی ہے ابھی ہم اسے براد کرمز میں ڈیپ کریں گے اور اچھے سی براد کرمز لگا لیں گے اسے دونوں سائیڈوں سے اچھے سی براد کرمز اسے لگانا ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نگٹس ہمارا بن کی تیار ہے اسی طرح پھر دوبارہ سے دوسرا سانچا لیں گے اسے بھی انڈے میں ڈیپ کریں گے اچھے سی انڈے میں لگا لیں گے انڈا اس پہ اور پھر دوبارہ سے براد کرمز میں ڈیپ کر دیں گے اور براد کرمز اچھی طرح اس پہ لگا لیں گے دونوں سائیڈوں پہ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی پیاری طرح یہ ہمارے نگٹس تیار ہو رہے ہیں یہ ریسپ اگر آپ گھر پہ اسی طرح ٹرائے کریں گے تو یقینہ نہیں بہت اچھی ریسپ آپ گھر پہ بنا پائیں گے نگٹس کی ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا نگٹس میں بن کے تیار ہے اسی طرح تمام نگٹس بنا لیں گے ماشاء اللہ نگٹس ہم نے بنا لی ہیں بہت ہی پیارا ڈیزائن آیا ہے ان کا ابھی ہم انہیں فرائے کر لیں گے چلے آئیں انہیں فرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائے پہن ہم نے چولے پہ چڑھا لیا ہے اور اس میں آئل بھی ایڈ کر دیا تھا اور آئل ہم نے پری ہیٹ بھی کر لیا ہے آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہے ابھی ہم اس میں جو ہم نے نگٹس بنائے تھے وہ ایڈ کریں گے ون بائی ون ایڈ کرنے بائی ون ایڈ کرنے لو فلیم پہ اچھی طرح فرائے کر لینا ہے تین منٹ تقریباً ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کی سائیڈ چینج کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری طرح ان کا کلر آئے اور بہت اچھی طرح یہ فرائے ہو گئے ہیں ابھی ہم انہیں دوسری سائیڈ سے بھی تقریباً تین منٹ کے لیے لو فلیم پہ فرائے کر لیں گے تین منٹ تقریباً ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ابھی ان کی سائیڈ چینج کر لیں گے دوسری سائیڈ سے بھی نگیٹس ہمارے بہت اچھی طرح فرائے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم انہیں دش اوٹ کر لیں گے آئی لینڈ میں سے اچھی طرح نکال لینا ہے ماشاءاللہ بہت ہی کرسپی کرسپی ہیں یہ اور بہت ہی پیارا کلر آئے ہیں ان کا آپ خود دیکھ سکتے ہیں نگیٹس ہمارے بان کے تیار ہیں ماشاءاللہ ابھی ہم آپ کو چیک کر کے بتائیں گے کہ یہ کیسے بنیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی بنیں آپ بھی یہ ریسپی گھر پہ ٹائے کریں اور کومنٹس کر کے ابنی رائے سے ضرور اگاہ کریں اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بلکل ہی فری ہے اور سبسکرائب کا ریڈ کلر کا بٹن یا نیچے دیے گیا ہے اور ساتھ ہی اس کے بیل کا ہی کناتا ہے اسے بھی کلک کریں تاکہ میری لیٹس آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سبسے پہلے آپ کو ملیں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ریسپی ساتھ تب تک ملتباہ کرم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ